اسلام علیکم میرا بیٹے میرے شہزادی آپ نے گرنا ہے ہاں میری شہزادی تو بہت سے دوستوں کا کہنا ہے کہ گھر میں جو ہے اردو مول لی چاہیے بہت سے دوستوں کا ماننا ہے کہ گھر میں پنجابی بھی بولی جائے تو کوئی بات نہیں مگر جو میرا پوائنٹ آف یو ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں پنجابی بچوں کو سکھائی جائے وہ پنجابی میں ہی بات کی جائے کیونکہ ماں بولی زبان ہوتی ہے جو ماں بولی زبان ہوتی ہے تو اتنا ہی پیاز جو ہے وہ بڑھتا ہے اپنی زبان سے اپنے جو اوائداد کی زبان ہے اس سے ان کے ثقافت یا ان کے کلچر کے ہم قریب رہتے ہیں کہ آج جو کہیں گھر میں نے کہ بچے گھر 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 گا تو دیکھنا ہے کہ میں اپنی ٹٹینڈے تھے پٹینڈے مطلب اپنے جنیر اور انابیا کو اپنے پنجابی میں ہی بات کیا کروں گا دیکھنا یہ ہے کہ گھر میں کس گھر تک یہ بگڑتے ہیں ابھی میں زدہ ان لوگوں سے پنجاوی میں زرشب کرلوں او میرا پتری او میری شجاتی کی گاری ہے تو دیکھ نیک تو تو کوٹو کھانی ہے میری چلا اندر آن تیرنو تیرہ مکرن اللہ چلا تو انہوں نے کنی واری کیا کہ سیڑھیاں تے نا دیا کنی واری کیا کنی واری تنو کیا سیڑھیاں تے نا دیا چلا بھائی نو چھوٹے دے چلا اترا میں تا میں ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا کا اللہ یہ نا دیا کہ مہربیب بھی پنجابیں andi نہیں ہے نا دیا ہے نا دیا ہے ہے نا دیا ہے ہوتا رہا ہوتا رہا ہے میں اوپس سے جلدی آیا بھی اسی لئے ہوں تا کہے بچوں کو کھلا سکو کیونکہ ان کی والا کا کہنا ہے کہ آپ جب آفیس میں ہوتے ہو تو یہ مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ نہ مجھے کچھ پکانے دیتے ہیں نہ ہی کچھ کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتے تو میں نے بولا چلے میں جاتا ہوں ساتھوں بچوں کو کھلاتا ہوں نہ میں افتادی دی ویڈیو بنا لانگا کہ ہی ہو رہے کی نہیں تو اپنی ماما نو تنگ کرنی ہے مانو داس ہاں میں تیرین ناساں پاندیں گے ناساں پاندیں گے ناساں پاندیں گے میرے پاس آجاتی ہے میرے کول آجاتی ہے دوڑ کے میکرونی کسٹر دہی پر لے پکوڑے سموسے 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 بھی آج دہی پر لے نال جامشیری نال دہی پر لے نال سموسے نال پکوڑے نال بزینک روٹی بھی پکی Scheinya Jagda بھریک پکوڑے ہیں بھریک میکرونی ہیں OH måste Karno میکرونی ہے پکوڑے کے سرس منزل شاہدہ یا آہاں خرمج دی جب میں نے موبائل دیکھا ہے تو بہت بڑی پریشانی بن گئی ہے وہ میں بتاتا ہوں خونے بارہ بجے کے قریب مجھے کول آئی کہ ہمیں بجھ دی چاہیے میں نے بلا میرے بھائی آپ کو صبح چاہیے تو صبح کول کرنا یا مجھے میرے پاس آ جانا ابھی جب میں سو کر اٹھا ہوں تو کول زائیوی تھی کافی زیادہ اس نمبر پہ جب میں نے کول کی تو کہنے لگا بھائی آپ بے فکر ہیں میں نے آپ کی اتار دیا آپ نے کول ہی رسیجنے کی پہنے بلا چلو ٹھیک کیا میں نے ایڈریس بجے تھا وہاں اتار دیا کہنے لگا نہیں وہ تو مجھے میسیج پڑھنا ہی نہیں آیا تو میں نے ابھی ایک اندازے کے مطابق بندے سے پوچھا کہ کمر کی یہاں اترتی ہے اس میں بولا ہاں یہاں پر اترتی ہے تو لہٰذا وہاں اتار دی اب اتنی بڑی پریشانی بن گئی یہ ٹینشن بن جاتی ہے اس کام میں مگر ابھی ٹائم شارٹ ہے ٹائم تقریباً تین بج میں آنے گئے تین بس کر پہنس منت ہو گئے تو ابھی سہری کی تیار ہی ہیں کہنے لکھ کے لے لگا اور جاتا ہی اس سہری کا مزہ نہ آ رہی ہی بانتے ہیں بھانتے ہیں مرنہ گرم ھائی چائے شای جی پیاسی جی کی چوپڑی پر ćوپڑڑی جی بھی Chel و کے بھانڈی بھانڈی پہتا نہیں کس نے کھائی وہ ساتھ چائے چائے کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جس نے یہ سہری کو لھی اسے دو دن بہت لگتنی نہیں چاہئے اس کے لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ وقت وہ سب سے بڑا استار ہے وقت نے مجھے چھوٹا سا ایک ڈاکٹر بنا دیا ہوئے وہ جو گریلو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ خطرناک بھی ثابت ہوتا ہے وہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو کعوہ پلا اس کو یہ پلا وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے تو ویسا ہی ڈاکٹر ہوں میں چھوٹا سا تو ابھی جو ہے نا انابیا کو جو خانسی لگی ہوتی ہے یہ بچوں کو جو لگی ہوتی ہے تو نابلائز کی میں نے مشیہ رکھی ہوئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس سے انابیا کی یا چھوٹے جنید کی خانسی وغیرہ جو ہے یہ دیکھوئے ہیں یہ بینے وہ ساڈ ڈراپس رکھے ہیں اس سے یہ خانسی زکان وغیرہ اور بچے جو وہ فٹ ہوتے ہیں ابھی میں نابیا کو کرنے لگا ہوں اس کے اندر ڈال لیں ہم نے اس کے اندر ڈراپس ڈال لیں پکڑ تو صحیح نابیا پکڑ بیٹا اس کے اندر اچھی طرح نابلائز ہو جاتی ہے ابھی اس نے رونا ہے تھوڑا سا بیٹ میں کول آگی تھی بہت بڑی ٹینشن ہے کل ایک خاتون آئی میرے پاس تقریباً تین چار بڑی کہ آپ کے ہمیں بجری چاہیے تو میں نے بولا لے جائیے اس نے کچھ ریٹ کیا ہے تو میں نے بولا یہ اسی روپے ریٹ ہے تو کہنے لگی اچھا لوگ ستتر روپے دے رہے ہیں آپ اسی روپے تو میں نے بولا آپ لوگوں سے لے لیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں بہت زیادہ مناسب ریٹ پر دے رہا ہوں تو کہنے لگا نہیں نہیں کہنے لگی کہ نہیں نہیں ریٹ کم کرے ہمیں زیادہ چاہیے میں نے بلا چاہیے آپ کو دس ڈیمپر ہی کیوں نہ چاہیے اس سے ریٹ کم نہیں ہے تو ہم کہیں اسے لے لیں تو میں نے لے لیں اچھا تو وہ پھر چلی گئی اچھا تو وہ پھر چلی گئی پونے بارہ وجہ میں نے موبائل سائلنٹ کیا تو اسی خاتون کی وجہ سے کیا اس نے یہ فون کیا کہ ہمیں بجری چاہیے تو صبح مل جائے گی میں نے بولا جی مل جائے گی اب صبح آ جائے گا آپ یقین مانے میں صبح سہری کے وقت تو وہ پھر کول آئی اچھا تو ہمیں بجری چاہیے تو مل جائے گی میں نے بولا مل جائے گی مل جائے گی اب اس کے بعد مستری نے کول کی تقریبا ابھی ایک گھنٹہ پہلے اس وقت میں سہری کر رہا تھا تو بھائی ہم نے لینٹر ڈالنا ہے بجری مل جائے گی میں نے بھائی مل جائے گی بھائی مل جائے گی آپ نے فکر ہو جائے صبح آ جائے جتنی مرضی بجری لے جائے ابھی میں ویڈیو بنا تو بھی پھر کول آگئی اس کے بیٹے کی ہاں بھی بجری مل جائے گی میں نے بولا بھائی کیوں یا پتا نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو صبح آ جائے گی بجری ہم ابھی آ رہے ہیں آپ سے بجری مل جائے گا بھائی ابھی تو صبح 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 ہیں اب صبح ساتھ بجی آئیے گا وہ بجری لے جائے گا تو اس طرح کہ کسٹمر مل جاتے ہیں جو کہ کام تھوڑا سا ہوتا ہے مگر ٹینشن بہت بڑی لے لیتے ہیں تو وہ بڑی ٹینشن میں پتا نہیں کیا بہت بڑی ساتھ بجی آگے لے جائیں گے اب میں زیادہ انابیا کو نوبلائز دوالہ کرو بند کرو سلام علیکم جمعہ تل مبارک سب دوستوں کو بہت زیادہ مبارک ہو آج جمعہ کا دن ہے ابھی آفیس جانے لگا ہوں آفیس کی روٹین بھی شیئر کروں گا اور خاص رات کوشش کروں گا جمعہ کا ویلوگ وہ بہترین کیسے بنا آفیس میں تقریباً نو بجن میں پہنچ گیا تھا ابھی ٹائم تقریباً پونے گیارہ ہو گئے آفیس کے معاملات وغیرہ دیکھ رہا تھا آج جمعہ کا دن ہے بہت ہی مبارک دن ہے دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ دیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا چلتا اور چلتا ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست پیکیج دیا کہ ہماری زندگی کے غنا ایک طرف اور اس تیس دن کی عبادت میں کافی حد تک چانسز ہیں کہ ہماری زندگی کے غنا دھل جائیں تو یہ موقع ملاوا ہے جن کو ملاوا ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس پیکیج کا بہت زیادہ جتنا حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں توبہ کر سکتے ہیں نیک پریزگار بن سکتے ہیں برائیوں سے بچ سکتے ہیں وہ عادات جس میں ہم انولڈ ہو چکے بھی نہ احتیاط کریں گے تو یقینا ہماری عادت چھٹ سکتی ہے یہ اب ہمارے اب میں جمعہ کی تیاری کرنے لگا ہوں جمعہ کا اور افتادی اس کے بعد سہری کا ویلوگ کل آئے گا آج تک کا ویلوگ یہی پہ ختم کرتا ہوں اپنا و اپنے دوستوں پہ خیار رکھے گا اللہ پس